محمدہ و نصلي على رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب شخلی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین سورہ حج کا آخری رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ آخری دو آیات رہ گئی تھی تو ابھی میں نے آخری آیت کو چھوڑ کر اس سے پہلے والی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں یہ آیت نمبر ستاسی ستتر ہیں فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس میں چار حکم ہیں کہ جو دیے گئے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اگر آپ سورہ حج کے اس آخری رکوع کی وہ آیات جن پر ہم گفتگو کر چکے ہیں ان کو ذہن میں لائیں تو ان آیات میں تین امور پر زور دیا گیا تھا تین حقائق تھے کہ جو بیان کیا گئے تھے ایک یہ کہ یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اس کا ایک بنانے والا ہے وہ ایک اللہ کل شہین قدیر ہستی ہے تم جن کو پوجھ رہے ہو وہ ایک مچھل کا پر نہیں بنا سکتے اور اگر مکھی ان کے آگے سے کچھ اٹھا کے لے جائے تو وہ واپس چھین نہیں سکتے جبکہ وہ ہر شہ پر قادر ہے تو یہ تمہاری جو تمہارے محبوب ہیں یا معبود ہیں یہ بہت کمزور ہیں اس کے نتیجے میں تم بھی کمزور ہو تو جو اس قادر مطلق کو مان کر اس کی بندگی کرے گا یا جو اس کو تسلیم کرے گا ویسی ہی پختگی پیدا ہوگی ایک حقیقت یہ بیان ہوئی دوسری حقیقت یہ بیان ہوئی کہ وہ تعالیٰ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور انسانوں میں سے بھی چنتا ہے تیسری بات یہ سامنے آئی کہ اس زندگی کے بعد تمہیں دوبارہ جی اٹھنا ہے اور تمہارے تمام معاملات سے وہ باخبر ہیں اور یہ تمام معاملات اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے اور فیصلے کے لیے ان ساری چیزوں کو جمع کریں تو یہ وہ ایمان ہے جسے ہم کہتے ہیں جو ان حقائق کو مان لے وہ کون ہو گیا مومن ایماندار شخص ہو گیا جس نے ان تین حقائق کو دل و جان سے تسلیم کر لیا تو دیکھئے یہ جو بات کہی گئی تھی یہ کس سے کہی گئی یہ لوگوں سے کہی گئی یا یون ناس اے لوگو ذور با مسلن فستہ میں اولا تو تمام انسان آدم کی تمام اولاد دعوت پیش کی گئی وہ ان حقائق کو تسلیم کرنے کی دعوت تھی اب جو لوگ ان حقائق کو تسلیم کر لیں وہ کہلائیں مومن جو ان حقائق کا انکار کر دیں وہ ہوں گے کافر ہواللذی خلقکم فمنکم کافروں ومنکم مومن وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کچھ مومن ہے اور کچھ کافر ہے تو مومن اور کافر کا یہ فرق ذہن میں رکھ لیں جنہوں نے ان حقائق کو تسلیم کر لیا وہ مومن ہو گئے جنہوں نے ان حقائق کو نہیں مانا وہ کافر قرار پا گئے اب خطاب کیا گیا ایمان والوں سے اب پہلی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی رکوع شروع ہوا تھا وہاں ایمان والے کافر سارے مخاطب تھے انسان مخاطب تھے اب ان انسانوں میں سے جنہوں نے ان حقائق کو مان لیا ان کو خطاب ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اب آگے مطالبے ان سے کیے جا رہے ہیں گوئے عمل کا تقاضہ اس سے ہوگا کہ جو ایمان قبول کر چکا ہو جس نے ایمان لائے ہی نہ ہو تو اس کے سامنے جو ہے عمل کی دعوت رکھنا فضول ہے آپ جا کے کسی کافر سے کہیں کہ تم نماز پڑھا کرو تو آپ کو سمجھ آئی نہ اس بات کی کوئی تک تو نہیں بن دی نہ آپ کسی جو ہے نہ ہندو سے کہیں روزہ رکھا کرو ہاں اس کو آپ اگر میڈیکل گراؤنڈ پہ روزہ رکھنے کی تلقین کر سکتے ہیں سواب کے لئے روزہ رکھنے کی تلقین تو نہیں کر سکتے تو اسی پر قیاس کر لیجے کہ عمل کی دعوت ہمیشہ ایمان والی جو اللہ کو مانتا ہو آخرت کو مانتا ہو اور یہ کہ رسالت کا قائل ہو اس کے سامنے ایمان کی دعوت پیش کی جاتی ہے اچھا اب یہاں پہ ایک چھوٹی بات اور بھی سمجھ لیجے کہ آج جو ہم مسلمان ہیں اگرچہ کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے دلوں میں اس طرح ایمان راسخ نہیں ہے اور ایمان راسخ نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ اللہ کا مطالبہ کیا ہے ہم وہ کام نہیں کر سکتے چلیں موٹی باریک باتوں کو چھوڑیں نماز کے فرض ہونے کا تو سارے مسلمانوں کو پتا ہے نا یا مجھے بتائیں کوئی ایسا مسلمان ہے کہ جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ نماز فرض ہے سب کو پتا ہے فرض ہے ایمان والوں پر نماز فرض کی گئی ہے سب کو پتا ہے کتنے پڑھتے ہیں آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے جمعہ کی نماز میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اور اسی مسجد میں جب آپ جا کے اثر کی نماز پڑھتے ہیں تو کتنے رہ جاتے ہیں اسی سے پتا چلے گا کہ وہ جو نماز فرض ہے جسے سب جانتے ہیں کہ فرض ہیں اس کو ادا کرنے والے کتنے ہوتے ہیں تو یہ فرق کیوں پڑھتا ہے کہ اصل میں یہ ایک قانون کے درجے میں مسلمان تو ہیں انہیں وراست میں ایمان مل گیا ہے وہ ایمان جو شعوری طور پر حاصل کیا جاتا ہے وہ ایمان اس بات کو تسلیم کرنا جیسے بندہ خود کرتا ہے وہ بات ابھی نہیں ہے نہیں تو جس کی وہ بات ہو گئی ہو تو اس کے لیے تو نماز یعنی عدیث میں اگر آیا ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے تو وہ کون سا ایمان ہے کہ جس کے اور کفر کے درمیان نماز فرق کر دیتی ہے وہ یہ دل والا ایمان ہے وگرنہ نماز چھوڑنے سے آپ کسی کو کافر نہیں کہتے اس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہوا کہ دل میں ایمان کے راسخ ہوتے ہوئے نماز نہیں چھوٹ سکتی تھی اسی طرح دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے آپ نے مختلف گناہوں کا آپ سے پوچھا گیا یہ کر سکتا ہے کہا کر سکتا ہے یہ فرمایا ہاں یہ بھی کر سکتا ہے پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا ہے اور آج مومن بولتا ہے کہ نہیں بولتا بے دھڑک بولتا ہے یا نہیں بولتا نان سٹاپ بولتا ہے کہ نہیں بولتا بے شرمی سے نہیں بولتا بول لیتا ہے تو اس کا یہ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کے ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تو اس کا پھر کیا مطلب ہوا جھوٹ بولنے پر آپ کسی کو کافر تو نہیں کرار دے سکتے تو کون سے ایمان کی نفی ہوئی وہ ایمان جو دل میں راسک ہوتا ہے اب یہ جو بات آ رہی ہے یہ ان لوگوں سے کی جا رہی ہے کہ جن کے دل میں ایمان راسک ہو چکا ہو اب ان کے سامنے یہ مطالبات ہیں جو پیش کی جا رہے ہیں اور یہ چار ہیں ارکاؤ واسجدو وابدو ربکم وفال الخیر اور آخر میں اللہ اللہ کم تفلخون یعنی یہ چار کام کرو گے تو فلا پاؤ گے اب اس کا کیا مطلب وہاں میز ایمان لانے کے نتیجے میں افلا نہیں ہے اس ایمان کے ساتھ یہ چار چیزیں جمع ہوں گی تو فلا ہوگی اب یہ قرآن مجید نے ویسے بہت سی جگہوں پہ تو ایمان کے ساتھ صرف عمل کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن کئی مقامات ہیں کہ جہاں فلا کو یا نجات کو سالویشن کو چار چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے سب سے بڑی مثال تو سورة الاسر کے یہ چار چیزیں ہوئی نا کہ یہ ہیں جو خسارے سے بچے وگرنہ ساری خسارے میں جائیں گے اسی طرح سورہ آل عمران کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو جو اس کی آخری آیت ہے چار چیزیں کرو تاکہ تم فلا پاؤ تو اس طرح آپ کو نظر آ جائے گا یہ چار چار جو ہے نا وہ احکام دے کے اس کے ساتھ فلا کو جوڑا گیا کامیاب ہونے کا ذکر کیا گیا کہ یہ چار کام کرنے کے نتیجے میں کامیاب ہو گئے اور اسی کو خلاصہ اگر کہیں بیان کیا تو ایمان کے ساتھ دوسری شئے عمل بیان کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ اصل میں یہ ساری چیزیں ایک لفظ میں اگر آپ ان کو بیان کریں گے تو وہ لفظ کیا ہوگا عمل اسے کھولیں گے اس کی تفسیر کریں گے تو یہ چار چیزیں آپ کے سامنے آ گئی لیکن اس سے پہلا فرض کون سا ہے وہ پہلا فرض ہے ایمان لانا وہ پہلا فرض ہو گیا ہے جو ایمان لے آئے ان کے آگے پھر آپ عمل کے تقاضے ہیں جو پیش کیا جا رہے ہیں اور اب ذرا تھوڑا سے ہم اس کو کھولتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو یہ چار احکام ہیں ان کے مانا کیا ہے پہلے دو دو ہیں جو ارکاؤ وس جدو رکو اور سجدہ ویسے رکو کا مانا جو ہے نا آجزی کا بھی ہے جیسے سورہ بکرہ میں بنی اسرائیل سے کہا گیا ورکاؤ مار راکعین تو وہاں پہ آجزی اختیار یعنی تقبر کے مقابلے میں جو آجزی جھکنے والوں کے ساتھ جھکو یعنی آجزی اختیار کرو لیکن یہاں پہ اس معنی میں نہیں ہے یہاں پہ اصل میں نماز میں جو ہم رکو کرتے ہیں چونکہ ساتھ سجدہ کا بھی ذکر ہے تو وہ اس یعنی نماز کے اندر رکو بھی ہوتا ہے اور سجدہ بھی ہوتا ہے اور قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ نماز کے بعض جو افعال ہیں یا ارکان ہیں ان کا ذکر کر کے تو مراد نماز ہوتی ہے یعنی صرف یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ رکو کرو اور سجدہ کرو یہ ہی کفائید کرے گا مطلب ہے نماز پڑھو کیونکہ رکو اور سجدہ نماز میں ہوتا ہے تو ارکاؤ واسچدو کا معنی ہوا کہ نماز قائم کرو جیسے بعض جبوں پہ آیا فاقیم السلاة وآت الزکا نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو بلکہ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں زکاة بھی ساتھ جڑی ہوئی ہے کیونکہ جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ساتھ زکاة کا بھی ذکر آیا تو یہاں صرف یہ دو الفاظ بول کے جو نماز کے اصل میں جو فرائض ہیں یہ سمجھے نماز کے ارکان ہیں جن کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی اس میں رکو اور سجدہ ہیں تو مراد اس سے لی گئی ہے یعنی نماز قائم کرو سجدہ میں اور قیام میں وہاں رکو کا ذکر نہیں آیا لیکن اس سے لی مراد کیا راتوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں یعنی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رکو نہیں کرتے رکو تو وہاں بھی کرتے ہیں تو میز کوئی دو یا ایک استعمال کر کے نماز نماز کی جو مختلف پوزیشنیں ہیں ان میں سے کسی ایک کا ذکر کر کے مراد اس سے نماز لی جاتی ہے اور پھر صرف نمازی مراد نہیں ہوتی بلکہ یہ کہ جتنی بھی عبادات ہیں مثلا زکاة ہے اسی کے ساتھ جو ہے نا آپ روزے کو بھی جمع کر لیجئے اور چونکہ یہ سورہ مبارکہ سورہ حج جو ہے یہ نازل ہو رہی ہے یعنی فتح ایک تو یہ ہے نا کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے ایک یہ ہے اس کے بارے میں رائے کہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے ایک یہ ہے کہ نہ مکہ میں نازل ہوئی نہ مدینہ میں نازل ہوئی دوران سفر حجرت نازل ہوئی تو اب چونکہ روزے کا حکم تو سورہ بکرہ میں آیا ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی تو اگر یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے تو بھی روزے کا ذکر اس میں نہیں ہو سکتا تھا ہجرت کے سفر کے دوران نازل ہوئی ہے تو بھی اس میں روزے کا ذکر نہیں ہو سکتا تھا تو اس کو بھی اب سمجھ لیجئے کہ وہ بھی اسی کے اندر شامل ہو گیا ہے کے اندر نماز بھی آگئی روزہ بھی آگئی زکاة بھی آگئی حج بھی آگئی یہ جو عبادات ہیں ان سب کے طرف اشارہ ان دو الفاظ کے ذریعے سے ہو گیا اب آیا تیسرا حکم اور اپنے رب کی بندگی کرو اب یہ بہت اہم لفظ ہے اور یہ وہ دعوت ہے جو قرآن مجید کی بنیادی دعوت جو پیش کرتا ہے اپنی اور یہی تمام انسانوں سے بھی مطالبہ ہے قرآن کا اور یہی مطالبہ ہر نبی نے اپنی امت سے کیا یا قوم اے بدو اللہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات جو یہی حکم دیا یا اسی کی دعوت دی کہ یا یا ناسو عبدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو اپنے اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہ عبادت اچھا اسی کا ہم عید بھی کرتے ہیں یا کنابدو و یا کنستائین تو یہ عبادت ہے کیا شئے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور رب کا لفظ بھی آیا ہے تو سب سے پہلے تو ہم رب کے لفظ کا ذرا تعین کر لیں اس لئے کہ رب کا عام طور پر ہم ترجمہ کر لیتے ہیں معبود یا بعض لوگوں نے آقا بھی اس کا ترجمہ کیا ہے آقا کا معنی جو ہے وہ کافی یعنی اس قرآن مجید کے اصل جو معنی ہے مفہوم ہے اس کے قریب ہے لیکن آقا کے ساتھ خود بخود ہمارے ذہن میں جو تصور چلا آتا ہے وہ تصور ہیں وہ جو پرانہ غلامی کا دور تھا تو اس میں ایک آدمی غلام ہوتا ہے اور ایک آدمی اس کا ماسٹر یعنی اس کا آقا ہے اسے رب بھی کہتے تھے تو اتنا ہی محدود رہ جاتا ہے یعنی کوئی ابو جہل ہے اس ابو جہل نے پانچھے غلام رکھے ہوئے ہیں تو ابو جہل آقا ہے اور وہ جو غلام ہیں وہ اس کے جو ہے وہ عبد ہیں عباد ہیں لیکن قرآن مجید نے اس لفظ کا استعمال اس سے بڑھ کر بھی کیا ہے یعنی صرف یعنی یہ معنی اس میں ہے ایسا نہیں کہ یہ معنی اس میں نہیں ہے لیکن رب کا معنی اس سے بڑھ کر بھی کیا گیا ہے مثلا جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا رب السماوات والرد اب اس سے مختلف بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی یا یہ کہ جب کہا گیا اتخذو اخباراہم و روباناہم اربابا من دون اللہ انہوں نے یعنی جو اہل کتابیں یہ سورہ توبہ میں آیا ہے انہوں نے اپنے اخبار یعنی جو ان کے علماء ہیں اور روبان جو ان کے درویش ہیں ان کے اپنے جو نیک لوگ سمجھ لیجئے اللہ والے ان کو رب بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر اور اس پہ جو ایک سابقہ اہل کتاب جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے تو اپنے علماء کو اور روبان کو رب نہیں بنایا تھا تو یہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تو حضور نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس شہر کو وہ کہیں حلال تو تم مال لیتے تھے جسے وہ کہیں حرام تم تصنیم کر لیتے انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہوتا تھا فرمایا یہ ہے رب بنانا اب یہاں کیا مطلب ہوا ہے پھر اس سے بات آگے بڑھ گئی یا نہیں بڑھ گئی یعنی یہ کہ جس کے پاس قانون بنانے کا اختیار ہے جس کے پاس ہلت و حرمت کا اختیار ہے وہ رب ہیں یہ چیز اگر سمجھ میں آئی تو ذرا اب وہ سمجھ میں آئے گا کہ جب فرون نے کہا انا ربکم العلا تو اس کا کیا مطلب تھا وہ تو بادشاہ تھا نا اس نے اس کے دو یعنی ایک تو یہ دعویٰ ہے انا ربکم العلا ایک اس نے سوال کیا ہے وہ سورہ زخرف میں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے اب آپ سوچئے یہ سوال وہ کیوں کر رہا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے وہ آکے ایک دعوت پیش کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کرو سمجھیں باپ کو وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کی بندگی کرو وہ تمہارا رب ہے اس کی بندگی کرو اس کو فرون سمجھ رہا ہے کہ یہ میری بادشاہی کو چیلنج کیا جا رہا ہے اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا مصر کا بادشاہ میں نہیں ہوں یہ کون سا رب لے کے آگیا ہے تو اب یہاں رب بادشاہ کے معنی میں ہے یا نہیں ہے پھر اگر آپ سورہ یوسف میں دیکھیں تو وہاں جو ملک ہے اس کو رب کہا بھی گیا وہ جو یوسف علیہ السلام کے پاس جو آئے تھے وہ جنہوں نے خواب کی بات پوچھی تھی ان میں سے ایک وہ تھا کہ جس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تجھے تو فاسی دی جائے گی اور دوسرے کو یہ کہا کہ جس کے بارے میں انہیں یہ تھا کہ یہ واپس اپنے رب کے پاس جا کے تو اس کو جو ہے نا وہ شراب پلائے گا پرانی ڈوٹی پہ بھال ہو جائے گا کون تھا وہ رب جس کے پاس وہ واپس جائے گا جس نے خواب دیکھا جب اس نے خواب دیکھ کے تعبیر پوچھی تو اس وقت اسے یاد آیا کہ یوسف کی میں نے سفارش بھی کرنی تھی تو وہ کون تھا جس کے سامنے اس نے پھر یہ ذکر کیا وہ بادشاہ تھا نا تو اس کو کیا کہا وہ اس کا رب ہے تو بادشاہ بمانہ رب قرآن مجید میں استعمال ہوا اور فیرون نے اصل میں یہی بات کی تھی انا ربکم العالی میں تمہارا عالی رب ہوں کیوں مصر میں قانون میرا چلے گا مصر میں حکمرانی میری چلے گی یہی وہ بات ہے کہ جس کے ہلت و حرمت کا اختیار جس کے پاس ہے یہ تو حدیث سے ثابت ہے جس کو آپ نے ہلت و حرمت کا اختیار دیا وہ آپ کا رب ہے تو مصر میں وہ ہلت و حرمت کا اختیار کس کے پاس ہے فیرون کے پاس ہے تو وہ رب ہیں وہی بادشاہ ہیں اب جو وہ قانون بنا رہا ہے اس قانون کی تابداری کا نام عبادت ہے تو جس کا قانون آپ مانتے ہیں اس کو آپ رب مانتے ہیں اور اس قانون کی اطاعت کرنے کا نام عبادت ہوتا ہے لفظ عبدی سے بنا ہے جس کا مطلب غلام ہے تو وہ قانون کی غلامی ہو گئی جو قانون بنانے والا ہے وہ بادشاہ ہیں یا رب ہیں اور وہ جو اس کا نظام ہے وہ دین کہلائے گا دین الملک یہ بھی سورہ یوسف میں آیا ہے یوسف کے لیے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے دین میں روک سکتا اب دیکھئے یہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ سچا جھوٹا چھوڑیے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بنیامین ہیں ان کے اوپر چوری کا کیس ہے وہ ثابت ہو گیا مال مصرو کا ان کے سامان سے برامت بھی ہو گیا اب وہ بادشاہ کا کوئی قانون ہے اس قانون کے مطابق چور کو وہ سزا نہیں ملنی تھی کہ جو حضرت بنیامین کو ملی کیا ملی ان کو غلام بنایا گیا انہیں روک لیا گیا قیدی بنا لیا گیا تو بادشاہ کے قانون میں تو یہ سزا نہیں تھی مصر میں یہ سزا نہیں تھی تو ہوا کیا تھا وہ پہلے جب حضرت یوسف نے ان سے پوچھا کہ اگر میرا مال مصرو کا تمہارے سامان سے نکلا تو اس کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا جس کے سامان سے نکلے گا اسی کو آپ رکھ لیجی گا تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کر دی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہم نے تو چوری کی نہیں لہذا ہمارے پاس سے نکلے گا نہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی اور اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیں وقت نہ بادشاہ کے قانون میں وہ اسے اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے تو یہ قانون جہاں بادشاہ کا ہے تو اسے کیا کہا دین الملک اور جہاں قانون بنانے کا اختیار اللہ کے پاس ہے وہ دین اللہ ہے بس اب اس پر قیاس کر کے تو آپ کہہ سکتے ہیں جہاں قانون بنانے کا اختیار عوام کے پاس ہو وہ دین العوام ہے یا دین الجمہور ہے اس قانون کی تابع داری بادشاہ کا قانون ہے اس کی تابع داری ہو رہی ہے تو اب عبادت کس کی ہو رہی ہے بادشاہ کی اور اگر وہ قانون اللہ کا ہے اور اس کی اطاعت ہو رہی ہے تو کس کی ہو رہی ہے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے باقی اگلا نتیجہ تو ہم خود نکال لیں گے اس معنی میں قرآن مجید نے عبدالتعوت کے الفاظ استعمال کی یہ تعوت کے غلام ہیں جب غیر اللہ کو یہ اختیار آپ دے دیں اسے رب کی جگہ پہ بٹھا دیں تو یہ در حقیقت وہ تعوت بن گیا ایک یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے لیکن وہ جو کہہ رہا ہے میری مرضی اس پر لوگ بھی چلیں میری تعبیداری اب یہ تعبوت ہو گیا ہے شیطان بھی اسی معنی میں تعبوت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی مرضی پر چلاتے ہیں اور اسی معنی میں نمرود بھی تعبوت تھا اسی معنی میں فراؤن بھی تعبوت تھا کہ وہ لوگوں کو کہتا تھا جو میں نے قانون بنائے اس پر چلو گے اللہ کی قانون پر نہیں چلو گے تو جو بھی اس اتھارٹی کا دعوے دار ہو وہ تاؤت ہے اس تاؤت کا انکار کیے بغیر ایمان تکمیل میں اس کی تکمیل ہی نہیں ہوتی اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں ہیں جہاں اس عبادت کا دعوے دار اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تو جب تک آپ اس کا انکار نہ کر دیں اللہ کی بندگی قابل قبول ہوگی نہیں اہمیں ہی تو نہیں ہے نا کیونکہ جب آپ تاؤت کا انکار کریں گے تو وہ تو آپ کو آگ میں ڈالے گا تاؤت کا انکار کریں گے تو وہ تو آپ کو کہے گا کہ میں تمہاری وہ جادوگروں کو کیا کہا تھا فیرون نے کہ میں تمہاری ٹانگیں جو ہے نا اور آت مخالف سیمت سے کٹ دوں گا اور تمہیں میں خجور کے تنوں پر تھانسی دے دوں گا اب گردن جانے کا خطرہ ہے تو پھر بندہ سوکھے سوکھے لوگوں میں سے وہ ہیں جو اللہ کی بندگی تو کرنا چاہتے ہیں مگر کنارے کنارے بیچ مہدار میں آنے کے لئے تیان نہیں سائیڈ پر رہ کر کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی لگے اب وہ سائیڈ پر رہ کے کرنا کیا ہے کہ دیکھئے اب ذرا اس عبادت اس کے پیچھے جو سپیرٹ ہے اس کو سمجھئے فیرون نے کیوں کہا تھا کہ میری بندگی کرو وہ کہہ رہا تھا اس لیے کہ یہ نظام نیری نظام میں نے بنایا ہے یہ سارا نیریں جو ہیں یہ میرے حکم کے ماتے تھے جس سارا انتظام اور انسرام میں نے کیا میں حق دار ہوں تمہارے اوپر بادشاہی کرنے کا موسیٰ نے کیا کیا یہ نہیں سوچا کہ یہ دریاں کس نے چلائے یہ پہاڑ کے یا آسمان سے بارش کس نے برسا یہ نہیں یہ عدد عقل نہیں لے کے گیا ہے موسیٰ علیہ السلام اپنی بندگی کی تو نہیں کہہ رہے اس کی بندگی کی کہہ رہے اچھا جسے یہ سمجھ آئے جائے کہ یہ سارا کچھ اس کا دیا ہوا ہے تو اس سے ایک احسان کا جو ہے نا وہ اندازہ کر کے تو ایک شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا ہے ایک محبت کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا ہے تو اللہ سے ایک ایسے پاگر بھی ہیں لوگوں میں اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے انہیں سب کچھ دیا ہے اس کے سواں ہیں کہ جن سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے والذین آمنوا اشدہ بللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں جب اللہ سے شدید محبت ہے تو اللہ کا قانون کیوں توڑیں گے جب اللہ سے شدید محبت ہے تو اللہ سے لوگ کیوں نہیں لگائیں گے جب اللہ سے شدید محبت ہے تو اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ کیوں نہیں رکھیں گے اللہ کی نافرمانی کیوں کریں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے جب اس طرح محبت کے جذبے کے ساتھ اللہ کے آگے بچ گئے تو یہ ہے عبادت کا مکمل تصور جو قرآن نے دیا یہ میز اطاعت نہیں ہے اس اطاعت کے ساتھ یہ شکر کا جذبہ اور محبت کا جذبہ یہ مل کر اس قرآنی عبادت کا تصور ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں بہرحال یہ تقاضہ ہیں ہمارے دین کا بنیادی اب اس میں ایک بات سمجھ لیجئے ایک زمانہ وہ تھا جو اس سے پہلے یعنی آج کے دور سے یا آج سے چار سو سال پہلے کا ایک زمانہ ہے اس میں انسان بہت آزاد تھا کسی بادشاہ کی حکمرانی بغداد پر ہے کسی بادشاہ کی حکمرانی کوفے پر ہے کسی بادشاہ کی حکمرانی اگر شام میں ہے یا کسی بادشاہ کی حکمرانی اگر روم میں ہے یا کسی کی جو ہے فارس میں ہے تو گاؤں میں دیہات میں دور دراز علاقوں میں لوگ آزاد ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا بادشاہ کا نام کیا ہے ان کے اپنے معاملات ہیں خود مختار ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں اب دیکھیں نو مصر میں وہ بادشاہ ہیں لیکن یہ کہ شام میں وہ الہدہ قانون چل رہا ہے وہ اچھا وہاں مصر میں بھی دو قانون آپ کے سامنے آ گئے نا بادشاہ کے قانون کے خلاف حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا کوئی ریاست کو تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ لوگ اپنی میوچل اپنے فیصلے کر لیتے ہیں جرگہ پٹھاتے ہیں پنچائت بیٹھتی ہے فیصلے ہو جاتے ہیں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے وہ تو کوئی بہت بڑا کبھی کوئی کیس ہو بادشاہ سلامت کہیں آگے پیچھے گھومتے گھامتے کسی کے برابر آ جائیں تو وہاں کوئی مسئلہ جگڑا کھڑا ہو تو بادشاہ نے فیصلہ کر دیا نہیں تو بادشاہ کہاں چھوٹے چھوٹے معاملات میں پڑھتے تھے انسان آزاد تھے معیشت آزاد ہے چاہیں تو لکڑھ ہرے کا کام کریں چاہیں تو جو مرضی کریں کھیتی باڑی کریں کوئی ریاست کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے ہمارا جو دور ہے یہ بہت مختلف دور ہے معاشرہ بدر چکا ہے سوسائٹی بدر چکی ہے اب آج کے دور میں کوئی فرد ریاست سے آزاد رہا نہیں ریاست یعنی بجلی آپ کے گھر آگئی تو ریاست آپ کے گھر آگئی ٹیلیوین آپ کے گھر آگیا تو ریاست آپ کے گھر آگئی آپ نے ٹیلیوین کی فیس دینی ہے یا نہیں دینی بجلی کا بل دینا ہے یا نہیں دینی آپ نے کہیں جاب کرنی ہے یا نہیں کرنی سڑک پہ نکلنا ہے یا نہیں نکلنا ہے یہ سب ریاست ہیں ایسا مجبور انسان تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا جتنا کہ آج ہے ریاست کے قانون کے اندر جھکڑا ہوا اس کی آزادی سلب ہو چکی ہوئی ہے کیا آزادی رہ گئی ہے خیر آپ تو اور بھی نہیں رہ گئی اب تو بیڈ روم میں بھی لا کے کیمرے لگا دیتے ہیں اب جب تک ایک اب آپ سوچئے نا پورا ماحول جب تک نیک نہ ہو یا سارے آگے پیچھے جو ہے نا آپ برف رکھنے اور ادھر دیا سلائی جلائیں اور کہیں کہ میرے اندر گرمی تو ہے لیکن میں بھی تھنڈا ہو جاؤں گا یا نہیں ہو جاؤں گا تو ماحول تھنڈا ہو جائے تو آدمی کی ذاتی گرمی زیادہ دیر تک اسے زندہ نہیں رکھ سکتی وہ بھی تھنڈا ہو کے مر جائے گا برف میں لوگ مر جاتے ہیں اسی طرح آپ آگے گرمیاں آ رہی ہیں تو میرے جسم کا ایک کولنگ سسٹم تو ہے یقیناً ہے لیکن جب باہر لو چل رہی ہوگی تو اس وقت وہ پھر کام اس لیے کہتے ہیں گھر میں بیٹھو باہر مت نکلو باہر نکلو گے تو سنسٹروک ہو جائے گا پھر نہیں بچ ہو گئے تو ماحول کا اثر اگر آپ کی فیزیک پہ ہے آپ کے جسم پر ہے تو ریاست آپ کی آزادی کو جب وہ غلام آدمی ہے وہ کیسے اللہ کی بندگی کرے گا یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا آج یہ مسئلہ کہ آج کا انسان وہ اس طرح کا آزاد انسان نہیں ہے کہ جیسے وہ آج سے چار سو سال پہلے تھا اب تو ایک ریاست کا یعنی قانون کی جکڑ بندیاں ہیں کہ جن کے اندر وہ جکڑا ہوا اب اور تو اور آپ کو پڑھنا بھی وہ پڑھے گا جو ریاست آپ کو پڑھانا چاہیے گی سکول بچے بیجنا پڑھیں گے اور ریاست کو یہ ملعہ وہ تو اب صاف کھول کی یہ بتاتی ہے کہ دشمن کے بچے ہیں جن کو ہم پڑھا رہے ہیں لارڈ مکالے جو پڑھانے آیا تھا یعنی یہ نظام تعلیم وہی سے چلا ہے نا لارڈ مکالے سے چلا ہے نا تو دشمن کے بچوں کو پڑھانے آیا تھا نا اور وہ ہماری گھٹی میں ایسا پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی آج بھی کہتے ہیں وہی لارڈ مکالے والی بات ہی کہتے ہیں کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانے ہیں انجیوز ہمارا نصاب تعلیم بنائیں گی تو کیوں بنائیں گی پھر ایمان کدھر سے پیدا ہوگا ادھر ایک مولوی صاحب تقریر کریں گے پچاس بندے سنیں گے سو بندہ سنے گا ادھر ستتر چینل چڑھ رہے ہوں گے چوبیس گھنٹے اور خیر مولوی صاحب کو میں تو اتنی کوئی کشش بھی نہیں ہے وہاں تو دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں تبلیغ کر رہی ہوں گے اب آپ کی رمضان ٹرانس میشن بھی جو آپ کو دین سکھانے کے لیے وہ ایک بازار خاص سے ہی لوگ تشریف لاتے ہیں آپ کو دین سکھانے کے لیے تو کون سی تبلیغ زیادہ موثر ہوگی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں یعنی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ جو کچھ ٹکنے سے نیچے ہے وہ جنم میں ہے ٹھیک ہے نا یعنی آپ نے ٹکنے سے شلوار اوپر رکھ لیے بامشکل تین پرسنٹ مرد ہوں گے جو اس کا اتمام کرتے ہوں گے باقی تو ٹکنوں سے نیچے ہی ہوتا ہے کسی ڈرامے میں کسی ایکٹریس نے وہ اپنی جو ہے نا کوئی نیا فیشن نکالا وہ پجامہ اوپر رکھا ٹکنے سے اس کے بعد فیشن بن گیا کسی گولوی صاحب نے تقریر نہیں کیا عورتوں کا فیشن بن گیا جنہوں نے نیچے رکھنا تھا جن کے ٹکنے سمجھیں سطر میں شامل ہیں انہوں نے صرف ایک ایکٹریس کو دیکھ کر صرف دیکھ کر اس کی اتباہ میں فیشن کے طور پر ٹکنے ننگے کر لیے مردوں کو حدیث سنای جاتی ہے نہیں ننگے ہوتے تو موصل دبلی کس کی ہے تو آج ریاست کا انفلوینس کا اندازہ لگائیں یہ جب تک اب ریاست نہیں ٹھیک ہو سکتی تو انفرادی طور پر کوئی بندگی کیسے کرے گا ایک اور یہ تو ہلکی ہلکی مسالیں دیتی تھی نا لائٹ لائٹ اب ذرا تھوڑی ایک سکیل مسال بھی سننے خنزیر ارام ہے کیسا ارام ہے ہمارے ہم تو مشہور ہے جو زبان پر نام لے لو نا تو چالیس دن تک زبان بھی نا پاک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی یعنی اتنا ارام ہے چلیں شکر ہیں خنزیر ہم نہیں کھاتے سود بھی ارام ہے کہ نہیں ارام خنزیر کھانے کی تو اللہ نے پھر بھی اجازت دے دیئے جو مجبور ہو جائے باغی آدی نہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ جان بچانے کے لئے تھوڑا بہت اگر بھوکا مرنے لگائیں تو خنزیر بھی کھا سکتا ہے سود خور کے بارے میں کہاں ہمیشہ دوزخ میں رہ گا جس نے اس حکم کے آنے کے بعد بھی سود خوری جاری رکھی وہ دوزخی ہے ہمیشہ دوزخ میں رہ گا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس پر سود کھانے سے ایمان ہی چلا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی کہاں اگر ایمان کی رمک ہے تو جو سود کھا چکے وہ کھا چکے اب چھوڑ دو اسے اور اس کے بعد یہ دھمکی بھی لگا دی کہ اگر تم نے یہ سود خوری نہ ترکی تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے جہاں تک بھی ہو گئے ہیں مجھے بتائیں آج اس سود خوری سے بچا ہوا کونے کوئی نہیں یہ جو میں نے بھی لباس پینا ہے یہ جو بھی میں کر رہا ہوں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں اس میں میں بھی سود دے رہا ہوں کیسے وہ جس نے فیکٹری لگائی ہے کپڑے بنانے والا اس نے اگر سود پہ کرزہ لیا ہے وہ بنک کو سود پے کر رہا ہے تو وہ کپڑوں کے خرچے میں ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا تو جب اس نے کپڑوں کے خرچے میں ڈال دیا تو میں نے کپڑے خریدے تو میں نے پے کیا یا نہیں کیا اچھا جو میں تنخواہ لے رہا ہوں میں تو ویسے کاری بڑھتی ہوا ہوں گورنمنٹ سکور میں میں تو تجوید پڑھاتا ہوں لیکن جس نظر اس سے آ رہی ہے خزانے سے تنخواہ وہ اسی خزانے کو بھرنے کرنے یا آئی ایم ایف کی منتیں کر رہے ہیں نا آپ اب بتائیں کون بچا ہو ہے چلیں ڈائریکٹ نہیں صحیح انڈائریکٹ تو ہے نا صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج کے دور میں ریاست اتنا اس کا جبر اتنا ہے اس کی جکڑ بندی اتنی ہے کہ جب تک کوئی ریاست پوری طرح مسلمان نہ ہو جائے یہ عبادت کا تقاضہ پورا ہی نہیں ہو سکتا اور یہ تقاضہ پورا کیسے ہوتا ہے یعنی اب دوسری طرف سے دیکھیں غلام چونکہ عبادت کا لفظہ ہے نا اس میں ایک طرف تو وہ محبت کے جذبے والی بات آگئی لیکن ایک بات اور بھی ہوتی ہے غلام کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ میں اتنا مانوں گا اور اتنا نہیں مانوں گا یہ کروں گا اور یہ نہیں کروں گا اسے تو ٹوٹل ہی اوبیڈینس کرنی پڑتی ہے ہر حکم ماننا پڑتا ہے جو ہی ایک حکم ہی توڑا تو غلامی سے نکل گیا شیطان نے کتنے اکام توڑے تھی ففسقان عمر رب بھی فاسق ہو گیا اپنے رب کے حکم سے نکل گیا ہمیں چھوٹ دی یہ توبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کر لی تھی تو توبہ کی گنجائش ہمارے لیے رکھی ہے لیکن اگر کوئی گناہ سغیرہ بھی مستقل ہو جائے تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا مستقل کی چھوٹ نہیں ہے یہ تو کوئی غلطی ہو گئی پھر قریبی سے دیں تو توبہ کر لیں ان لوگوں کی توبہ اللہ کے ذمہ ہیں جو کوئی گناہ کر بیٹھیں نادانی میں جذبات کی روح میں بیہ کر لیکن پھر قریبی سے توبہ کر لیں اس میں مگن نو جائیں نہیں تو پھر مور ہو جاتی ہے پھر توبہ کے توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے بنی اسرائیل میں ایک عادت تھی کہ وہ بھی اسی طرح آسان آسان کام کرتے تھے مشکل مشکل کام چھوڑ لیتے تھے انہوں نے ایک حرکت کی ماذا انہیں بھی ان کا ایک عید لیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے خون ریزی نہیں کرو گے اور اپنے بائی بندوں کو ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کرو گے پھر انہوں نے اقرار کیا وانتم تشہدون اس پر تم جو ہے گوابی ہو سمانتم ہا علائے پھر یہ تم ہی تو ہو تاکتولونا فریقا تاکتولونا انفسکم آپ اس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو وطخرجونا فریقا من دیارہیم اور ایک جو اپنے میں سے ایک گھروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر بھی کرتے ہو ظلم سے گناہ سے اللہ کے ایک حکم کو توڑ دیتے ہو ایک اور حکم بھی تھا اللہ کا اگر کوئی بنی اسرائیلی کو کوئی غیر بنی اسرائیلی گنام بنا لے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو آزاد کراؤ اب اس کو گھر سے نکالا پروٹیکشن ختم ہوئی کسی دوسرے نے گنام بنا لیا دو چار سال کے بعد پتا چلا کہ ہمارا بھائی کسی کا گنام ہے اب جائیں گے جا کے فدیہ دے کے اس کو آزاد کرائیں گے اللہ نے کہا یہ کیا چکر چلایا ہوا ہے کیا تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور دوسرے کا انکار کرتے ہو ایک ہی اللہ کے دو حکمیں ایک مانتے اور دوسرے نہیں مانتے تو تم میں سے جو کوئی اس حرکت کا مرتقی وہ کہ کچھ عصہ مانے اور کچھ نہ مانے آدھا تیتر آدھا بھٹیر جو کوئی یہ روش اختیار کرے گا اس کی سزان نہیں ہے سوائے اس کے اللہ خزیون فی الہیات الدنیا کے دنیا میں اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے زلیل ہو خوار ہو اور یہ دنیا کی زلت اور رسوائی اس کے گناہ کا ازالہ نہیں بن جائے گی یہ تو اس لیے تھی کہ اگر وہ توبہ کر سکتا ہو تو کر لیں کچھ تو سزا بھی تھی لیکن اصل مسئلہ اس کے پیچھے یہ تھا کہ شاید کتوبہ کر لیں لیکن اگر نہ کریں تو وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَّدِّ الْعَذَابِ ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے شدید عذاب میں ڈالے جائیں اب آپ سوچیں یہ سب سے شدید عذاب کس پر ہوگا قرآن مجید نے بتایا ہے نا کہ سب سے شدید عذاب قیامت کے دن کس پر ہوگا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَلِ مِنَ الْنَارِ بے شک منافق ہوں گے جو آگ کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے یعنی ابو جیل تو بھی تھلے یہ چیز اللہ کو زیادہ غضبناک کر دے ایک آدمی نے سرے سے نہیں مانا ٹھیک ہے وہ دوزخ میں جائے گا ایک نے مان کے یہ ڈنڈی ماری کہ کچھ مانا اور کچھ نہیں مانا وہ دوزخ کے بھی سب سے نچلے گڑے میں جائے گا کیونکہ یہ چکر بازی ہے یہ اللہ کے ساتھ کھیل کھیل ہے اللہ کو دگا دینے کی کوشش ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے حالانکہ دھوکہ خود کھایا ہے کہ کچھ عمل کر کے سمجھایا ہے کہ ان کی بنیاد پہ نجات ہوگی نجات کے لیے کلی عمل کی ضرورت تھی ادخلو فی السلم کاف فا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ ہے عبادت یہ ہے غلامی غلام تو کسی ایک حکم سے بھی انکار نہیں کر سکتا ہے تو رب کا مطلب کیا ہوا جسے آپ نے اپنا مالک مانا اپنا آقا مانا اپنا بادشاہ مانا اپنا مکنن مانا سارا اس کو اپنا مختار مانا اور عبادت کا مطلب ہوا اس کے تمام احکامات کی بلا چونوں چرہ دل و جان سے اور پوری آمادگی کے ساتھ اطاعت کرنا یہ ہے در حقیقت عبادت کا مفہوم تو اب وہ جو پہلی چیز آئی تھی ارکاو واسجدو وہ جو میں اس کے ساتھ میں نے نماز بھی اور روزہ بھی اور یہ ساری چیزیں جوڑی تھی ان کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے دیکھیں اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے ان میں ایک تو کلمہ اشادت ہو گیا وہ تو اس کے نتیجے میں بندہ مومن ہو جاتے ہیں وہ اناس سے یایو اللہ زینا آمنو ہو گیا یہ تو وہ پہلے آگئی باتیں ہیں جب وہ ایمان لے آیا تو اب اس کے بعد جو عملی چیزیں ہیں وہ چار رہ گئی ارکان اسلام میں سے نماز روزہ حج اور زکاة ان کو کہتے ہیں ارکان اسلام ویسے تو وہ بھی ارکانی میں آئے گا لیکن اس کو اب بنیاد میں رکھ لینا وہ تو بنیاد ہے بنیاد سے اب یہ چار ارکان ہیں اور رکن کہتے ہیں پلر کو تو پلر تو یہ ہے پلر کا کیا کام ہے چھت کو سپورٹ دینا چھت کے آئے عبادت رب اب یہ عبادت آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس میں تو بڑی جان جاتی ہے نا اس کے لیے سپورٹ سپورٹس چاہیے ہیں اس کے لیے سہارے چاہیے ہیں یہ نماز روزہ حج اور زکاة وہ سہارے بنتے ہیں کیسے نماز کے ذریعے سے اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے اکیم السلام علی ذکری وہ یاد رہے گا تو اس کا حکم نہیں توڑو گے نا نہیں تو اگر وہ غافل ہو گئے تو ٹوٹ جائے گا غفلت ہی تو سہارا مسئلہ کرتی ہے لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں دنیا کی محبت دنیا کی محنتیں دنیا کے کام دنیا کے مصروفیات اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں یاد کی طرف واپس لانے والی چیز کیا ہے نماز یہ پانچے وقت نماز گویا تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد یاد کرا دیں اور پھر وہ عید بھی یاد کرا دیں یاکا نابدو و یاکا نستائیں تو سہارا بنے گی کیا نہیں بنے گی بڑا مضبوط ستون ہے یا نہیں ہے روزہ کیا ہے پانی پینے کی طبیعت ہے آپ نہیں پیتے سورج گروہ بنے کے بعد پییں گے بھوک لگی ہے شرید نہیں کھاتے فروڑ دیکھ رہے ہیں طبیعت کر رہی ہے نہیں کھا رہے مختلف چیزوں کا دل چاہ رہا ہے نہیں کر رہے اس سے آپ کی قوت ارادی مضبوط ہوگی یا نہیں ہوگی اب بالفرض ایک آدمی شراب کا عادی ہے آج اسے پتا چلا کہ اللہ نے حرام کیے وہ چھوڑنا چاہتا ہے اگر اس کی قوت ارادی مضبوط نہیں ہوگی تو نہیں چھوڑ سکے گا جانتا ہوں سواب تاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو یہ روزہ رکھنے سے ایک پرکٹس ہو جاتی ہے آدمی کو کہ اس کے نتیجے میں اپنے اوپر ایک قابو پانے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ چیز اللہ نے ابھی مغرب تک روکی ہوئی ہے مجھ سے میں مغرب تک استعمال نہیں کروں گا لیکن یہ چیز اللہ نے مرنے دم تک جو ہم منع کی ہوئی ہے نہیں کروں گا یہ چھوٹا روزہ ہے وہ ایک بڑا روزہ ہے یہ ہر چیز کے حوالے سے ہے وہ حرام چیزوں کے حوالے سے یہاں تو حلال بھی روک دیا جاتا ہے نا پرکٹس کرانے کے لئے تو سپورٹ ہوگئے یا نہیں ہوگئے اس نے آپ کی قوت ارادی مضبوط کی یا نہیں کی تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم پریزگار بن جاؤ جن چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں ان سے بچ سکو زکاة یہ بڑی خاص چیزیں مال کی محبت انسان کے دل میں مال کی انہو لہب الخیر لشدید یہ انسان مال کی محبت میں بہت سکتے تو مال ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی اس مال کی محبت کو کھرچنے کا ذریعہ یہ زکاة ہے اور ایک بات اور بھی ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی دیکھو لوگو جہاں تمہارا مال ہوگا وہاں تمہارا دل ہوگا مال تو جوری میں ہوگا تو دل تو جوری کی طرف اور مال جیب میں تو ہر وقت یہی دھڑکا کہ کوئی جیب نہ کتر لے توجہ ادھر ہی رہے گی اور جس کی نہیں رہے گی تو وہ شام کو ویسے ہی چھنکلے بجاتا ہوا واپس آئے گا اس کی تو جیب گئی کٹ گئی توجہ ادھر رکھنی پڑے گی تو جس نے مال آسمان پہ جمع کیا ہوا اس کی توجہ کدھر ہوگی خود بہ خود ادھر ہی ہوگی تو اب یعنی شروع کہاں سے کریں گے زکاة سے تو زکاة یہی نہیں ہے قرآن مجید نے یہ فرض زکاة ہے ڈھائی پرسنٹ لیکن یہ کہ واللزینہم لزکاةہم فائلون وہ لوگ جو اپنی زکاة پر کاربند رہتے ہیں کاربند رہنا تو یہ دائمی عمل ہوا یہ کہاں تک جانا ہے یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں انہیں کہو اپنی ضرورت سے زائد جتنا ہے سارا خرچ کرو فرض نہیں ہے لیکن آپ اگر اپنا چاہتے ہیں طرف ہو ہو آپ کی روحانیت اوپر جائے آپ کا تذکیہ ہو آپ کے دل سے غیر اللہ کی محبت بالکل نکل جائے اور دل یکسو ہو جائے خلوت حاصل ہو جائے اللہ کے لیے دل میں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جن چیزوں سے محبت ہے وہ سب لٹا دو مال اللہ کی رامح سالہ لگا دو وہ بچت ہو گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں بکری زبا ہوئی اور آپ چلے ایک تشریف لے گئے کام پہ شام کو واپس آئے پوچھا ما بکیا منہا وہ جو بکری تھی اس میں سے کیا کچھ باقی بچا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما بکیا منہا اللہ قطف ہوا بکری میں سے کچھ نہیں بچا ہے یعنی ساری بانٹ دی اللہ کی راہ میں سوائے ایک دستی ہے جو بچ گئی ہے تو پتہ حضرت نے کیا فرمایا بکیا کلوہا اللہ قطف ہوا ساری بکری تو بچ گئی ہے سوائے اس دستی کے جو انکھا لیں گے یہ کنزیوم ہو جائے گی وہ جو اللہ کی راہ میں دے دی وہ بچ گئی اب دیکھئے نکتہ نظر بدل گیا یا نہیں بدل گیا تو مال کو اپنے پاس رکھو گے تو یہ یہی رہ جائے گا اپنے اوپر خرچ کر دو گے تو کھپ جائے گا اللہ کی نامے لگا دو گے تو جمع ہو جائے گا بات ہی الٹی ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ جہاں مال جمع ہو گا وہاں تمہارا دل ہو گا تو اللہ کی یاد قائم رکھنے کا سب سے بہترین ذریعہ زکاة بن گئی یا نہیں ہو گئی اب آ جائیں حاج پر حاج میں شاعر اللہ ہیں اللہ کا گھر ہے تو یہ جو گھر ہے اللہ کا جس میں آیات بیانات اس میں وہ نماز والی کیفیت بھی ہے یا نہیں کہ اسے دیکھ کے اللہ یاد آجائے اللہ کا گھر ہے نا تو اللہ کا گھر دیکھ کے اللہ نہیں یاد آئے گا تو نماز والی کیفیت بھی ہے اس میں آج کا لاج کتنے میں ہوتے ہیں بارہ لاکھ میں زکاة والی کیفیت بھی آگئے ٹھیک ہے اور پیچھے کیا رہ گیا جی روزہ تو روزہ میں کیا ہوتا ہے جی اضافی پابندیاں ہوتی ہیں اعرام میں اضافی پابندیاں ہیں یا نہیں ہیں تو آج گویا جامع ہے ان تینوں کا تینوں باتیں اس ایک میں جمع ہو جاتی ہیں یہ اب سارے مل کے سہارا کس چیز کے لیے بنے کہ یہ وہ جو بندگی کی چھت ہے اس کو سپورٹ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ کی بندگی کرنا آسان ہو جاتا ہے ہے مشکل اب آپ دیکھئے یہ خاشین کون ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے جنہیں یقین ہوتا ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اب یہ جو جب تک وہ آخرت کا یقین نہ ہو دل ادھر نہ لگا ہوا ہو یہ بندگی نہیں ہو سکتی اب یہاں نوٹ کیجئے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کو بھی مانتا ہو انسان رسول کو بھی مانتا ہو لیکن یہ کہ اگر آخرت کا معاملہ اس کا کسی بھی طرح سے ڈھیلا ہو جائے مطلب کسی طرح سے ڈھیلا ہونے کا عقمت تب یہ ہے کہ وہ اگر فرض کریں مانتا تو ہیں آخرت کو لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رخیم ہے سب کو ماف کر دے گا ڈھیلا ہو گیا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کم از کم امت مسلمہ کو تو ضرور ماف کر دے گا تو ڈھیلا ہو جائے گا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے ادھر آگے سفارشی ہیں وہ اور کسی کو بچائے نہ بچائے میں تو بچ جاؤں گا کیونکہ میرے وہ جو پیر صاحب ہیں وہ مجھے نکال کے لے جائیں گے چھوڑا کے لے جائیں گے جیسے مشرف صاحب کو کمانڈوز نکال کے لے آئے تھے شوکت عزیز صاحب کی عدالت سے تو اس طرح ہمیں بھی کوئی چھوڑا کے لے جائے گا وہاں سے اب ان میں سے جو طریقہ بھی ہو اس کے نتیجے میں آپ کو خوف تو ختم ہو گیا جب آپ کا خوف ختم ہو جائے گا اب آپ ایک بہت بڑے معاہد ہو سکتے ہیں ہر وقت آپ توحید کو مالا جپیں گے آپ ایک بہت بڑے عاشق کے رسول ہو سکتے ہیں لیکن نہ آپ عبادت گزار ہو سکیں بن پائیں گے نہ آپ اتباع رسول کر سکیں گے جہاں مشکل پیش دنیا لٹتی دیکھیں گے تو یوٹرن شریف کریں گے جہاں سولت ہوگی وہاں دین پر عمل کر لیں گے لیکن جہاں ہی مشکل نظر آئے گی یعنی دنیا کا نقصان ہوتا دیکھیں گے مالی نقصان ہو جانی نقصان ہو کوئی تعلق منکتے ہونے کا خطرہ ہو جائے گا وہاں کہیں گے کہ بھئی یہ قربانی تو دینا بے وکوفی کی بات ہے یہ بے وکوف والی بات ہی کرنے کی ہمیں کی ضرورت ہے کیوں بے فکری کیا ہے آگے تو ویسے ہی بچ جائیں گے تو جسے یہ یقین ہے کہ وہاں حساب کتاب ہونا ہے اور وہاں پہ جو بھی ذرا سی بھی غلطی جو ہے اس کی پکڑ ہو سکتی ہے وہ کبھی جو ہے نا یہ یہ رویہ نہیں اختیار کر سکتا ہے اور اسے یقین ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور وہ جس نے خوف رکھا اس بات کا کہ اس کی اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے فیس کرنا ہے اللہ کو اور اس کے نتیجے میں نَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اپنی نَفْس کو خواہش کرنے سے بھی روکا وَأَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو خوف زدہ رہے لرزان ترسان رہے ان کے لئے دو جنتیں ہیں تو جو ادھر ڈھیلا ہو گیا تو وہ پھر اب وہ کہے گا ہم تو ویسے ہی جنتی ہیں تو کیا ضرورت ہے اتنا مسئبت میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ نمرود کے سامنے جا کے تو کوئی آگ میں چھلانگ لگانے کی اور اپنی گردل پھسانے کی ٹھیک ہے ویسے بھی جنتی ہیں تو یہ مشکل مشکل کام کرنے کی ہمیں کو ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سود کیا ہے اس کو کسی طرح دائم بائے سے کر کے آخر وہ مچھلیاں پکڑنے والوں نے ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کا طریقہ نکال نہیں دیا تھا بندہ کر لیتے ہیں اگر آہین پاکستان کے اندر سے مارشلہ کا طریقہ نکل سکتا ہے تو قرآن مجید سے بھی تو کوئی نہ کوئی طریقہ نکل سکتا ہے نا ڈنڈی مارنے کا کیوں نہیں نکلے گا آدمی تو وہ ہی ہے وہ ادھر سے بھی نکال لیتے ہیں یہاں تک کہ یہ جو آخرت کا جسے یقین نہیں رہتا وہ قرآن کے فیم سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے قرآن مجید نے یہ بات بتائیے کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اوپر تو اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ نماننے والوں کے درمیان ہم ایک پوشیدہ پردہ تاری کر دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر بھی ایک پردہ تاری کر دیتے ہیں ان یفقہوہو کہ اسے سمجھ ہی نہ سکے وفی آزانہم وقرا ان کے کانوں میں سکل پیدا کر دیتے ہیں کہنے کو آواز آ رہی ہوتی انہیں اس کا فیم انہیں آسل نہیں ہو رہا ہوتا ہے وہ جیسے بینس کے آگے بین بجائی ایسے ان کو قرآن سنایا کوئی اثر انداز نہیں ہوگا وہ سکتا ہے واہ واہ کریں سبحان اللہ کہیں لیکن وہ دل میں نہیں اترے گا وہ جو اقبال نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف تفسیریں پڑھ کے بھی ان کی گرہ نہیں کھلے گی گرہ تو تب ہی کھلے گی جب وہ آخرت کا یقین ہوگا تو بہرحال اس عبادت کے پورے اس مفہوم کو ذہن میں رکھئے اور اس کا تقاضی یہ ہے کہ کلی اطاعت ہو اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ہو اور یہ جو اصل بات جو سمجھنے کی تھی وہ یہ کہ آج کے ہمارے اس دور میں جب تک کہ پورا معاشرہ ایک ریاست اللہ کی بندگی پر کاربند نہ ہو اکلوتے فرد کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے نہیں حق کے تبلیغ ادا ہو سکتا ہے وہ تو چلیں بعد میں دیکھیں گے لیکن یہاں صرف یہ سمجھ لیجئے کہ بندگی کا حق بھی نہیں ادا ہو سکتا ایک شیر ہے باطل کے اقتدار میں تقوی کی عرضو کتنا حسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم چلیں ایک باطل فیرون تھا اس کے اقتدار میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کے مدین چلے گئے تو ان کے لیے ممکن تھا نا یوسف علیہ السلام جیر چلے گئے ممکن تھا اللہ کی بندگی کرتے رہے لیکن آج کے دور میں تو یہ ممکن نہیں آپ کہاں دوڑ کے جائیں گے نظام ار جگہ پہ پہنچا ہوئے پٹواری اپنا وہ ریجسٹر لے کے ار جگہ جنگل میں بھی بٹھا ہوئے کوئی جنگل بھی ایسا نہیں ہے جو پٹواری کے اس ریجسٹر میں موجود نہ ہو اندراج نہ ہو تو کوئی آزاد جگہ ہی نہیں جہاں پر کوئی آزادی سے سانس لے سکے تمام بندوبستی علاقہ ہے تو پھر بندوبست کے مطابق کرینا پڑے گا اقبال نے بھی کہا ہے ایدی حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکرِ معاش تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آج کا انسان انفرادی طور پر نیک ہو نہیں سکتا جب تک کہ پوری ریاست نیک نہ بن چکی ہو اور یہ بھی کچھ دنوں کی بات ہے جب گلوبل ویلیج بن گیا ہے تو جب گلوبل آرڈر آ گیا تو جب تک پورا گلوبل نیک نہیں ہو جائے گا تو پھر بھی ممکن نہیں ہوگا وَفَلُ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِخُونَ اب یہ آخری بات آگئی وَفَلُ الْخَيْرَ فیلِ خیرات خیرات عام طور پر بھلائیاں نیکیاں اور یہاں پہ زیادہ تر خیال یہی کیا گیا ہے کہ جو خدمت خلق کے کام ہوتے ہیں کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلانا کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنا یا اس کے علاج مالجیہ کا بندوبست کرنا ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا سوال کرنے والے کو جو ہے وہ عطا کر دینا یتیم مسکین کا خیار رکھنا تو ابنائے نو کی ضرورتیں پوری کرنا یا جسے کہتے ہیں وَلْفِئر کا کام نیکیوں کے کام بھلائیوں کے کام اس معنی میں یہ جو ہے اس کا مفہوم بیان کیا گیا ہے وَفَلُ الْخَيْرَ بھلائیوں کے کام کرو یعنی تمام جو آپ کے اپنے بھائی بند ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جیسے اقامت سلات کے ساتھ زکاة کا آ گیا تو زکاة کس پر خرچ کی جاتی ہے انسانوں ہی پر خرچ کی جاتی ہے نا یا کہیں پہ جیسے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کے بعد جو ذکر آ گیا تو یعنی یہاں بھی عبادت کے بعد جو دوسری بات آئی وہ اپنے بھائی بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا جو معروم رہ گئے جو سوال کرنے والے ہیں ان کا حق ان تک پہنچانا یہ نیکیوں کے کام بھلائی کے کام جو ہمیں سکھائے گئے اور اس میں جو تفصیلات ہیں یعنی اگر آپ اسے یوں دیکھیں تو یہ بھی روایت ہے کہ ایک آدمی اگر بھوکا سویا ہے تو اس کا پڑوسی اس نے اگر پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا اسی طرح جو ہے نا اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ جو اس رحمت سے یا اس رفق سے محروم کر دیا گیا نرمی کے دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل خیر سے محروم کر دیا گیا تو یہ انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کا درد محسوس کرنا یعنی یہ ہمارے دین کی یوں سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آغاز ہی اسی سے ہوا ہے آپ پہ نبوت سے پہلے بھی لوگوں کے جو ہے نا بہت ہمدرد بہی خواہ ان کے دکھوں کا مداوہ کرنے والے ان کے غموں کا جو ہے وہ علاج کرنے والے ان کی ضرورتوں پر پورا اترنے والے یہ پہلے ہی سے آپ کا معمول تھا تو یہ ایک بندہ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کے کام آنے والا ہو یہ بھی عدیث ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے کسی مومن بھائی کے کام پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام پر ہوتا ہے تو یہ وفل الخیر لیکن اس کا ایک معنی اور بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ یہ جو انسانی ہمدردی ہے ظاہر ہے اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے اللہ کی رضا اور اپنے جو ابنائے نو ہیں آپ کا تصور یہ ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے آپ کا تصور یہ ہے کہ اصل مسئبت آخرت کی مسئبت ہے یعنی کامیابی کیا جنت میں چلے جانا کامیابی ہے اور دوزخ میں چلے جانا مسئبت ہے فمنزخ ذکھانی نار وعود خلال جنت فقد فاز تو اب آپ کو اگر کسی سے ہمدردی ہے تو اس کو اصل کامیابی اور ناکامی کا کوئی تصور نہیں دیں گے اس کی اصل خیرخواہی کا تقاضہ کیا ہوگا کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کی دعوت اس کو بھی دیں اچھا یہ منطقی طور پر بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کیسی ہمدردی ہے کہ آپ اس کا پیٹ تو بھر رہے ہیں لیکن وہ سموچہ دوزخ میں جا رہا ہے اس کے پروائی نہیں کر رہے ہیں یہ تو اپنی اولاد کی بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ اگر آپ انہیں اچھا کھلا رہے ہیں اچھا پیلا رہے ہیں اچھا ان کو پینا رہے ہیں اچھا ان کو کوالٹی لائف انجائے کرنے کا موقع دے رہے ہیں لیکن یہ کہ ان کی آتیں بگڑ رہی ہیں جس کے نتیجے میں وہ دوزخ میں جائیں گے اور آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ ہمدردی کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں تو وفل الخیر میں پھر یہ بھی شام اگر ہمدردی کے جذبے اس کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں ہے کوئی آپ نے بعد میں الیکشن میں عصہ لینے کا ارادہ نہیں کیا ہوا ہے اور اس کے لیے یہ سارا کچھ نہیں کر رہے بلکہ خالصتا اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اور ہمدردی کے جذبے کے تحت کر رہے ہیں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور یہ سبق اسے پڑھانے کی کوشش نہ کریں تو وفل الخیر میں آپ تبلیغ کو بھی شامل کر لیجی یہ سارا کریں گے تو لالکم تفلخون تاکہ تم فلا پاؤ تاکہ تم کامیاب ہو تاکہ تم منزل مراد کو پاؤ تو اصل میں دین کا پورا تصور آ گیا ہے آیت ایک ہے لیکن اس ایک آیت میں وہ پوری بات رکھ دی گئی ہے جو مطالبے ہیں اللہ کے اور یہاں چار جو ہے نا استعلاحات بیان کی گئی ہیں سورہ اثر میں اس کے لیے استعلاحات بدلی ہیں لیکن اکثر و بیشتر جگہوں پہ صرف دو جو ہے نا وہ الفاظ میں بیان ہو جاتی ہے انہی دو میں بیان کر دی جاتی ہیں وہاں یہ ساری مراد ہوتی ہیں تو یہاں ذرا اس کو تفسیر سے بیان کر دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نجات کو جو ہے وہ ان شرائط کے پورا کرنے کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں یہ فہم عطا فرمائے اسے ہمارے ذینوں میں بٹھائے اور اس پر اپنی زندگیوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر لکی